آج ہم ifs کا استعمال سکھیں گے کہ some, count اور average میں ifs کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے ifs کا جو function ہے جو logic ہے وہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ifs میں آپ multiple criteria's کو select کر سکتے ہیں جبکہ ایک حالی if کو اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں آپ صرف ایک ہی criteria استعمال کر سکیں گے تو ہمارے سامنے یہ ایک table موجود ہے اس میں میں نے یہ table بنایا ہوا ہے جس میں مخلف criteria' ہیں year ہے, product ہے, name ہے تو یہ تین چار ہمارے پاس criteria' ہیں اب ہم سب سے پہلے some ifs کا استعمال کریں گے کہ some ifs کو ہم اس table میں کس طرح استعمال کرتے ہیں اس table کے اندر ہمیں dollars لے کے آنے ہیں ali کی name کے against, اس product کے against اور year کے against جیسے کہ آپ کے سامنے آئے کہ 2006 year آ رہا ہے ہمارے پاس ہمیں ali کی name کے against 2006 میں printers کے against جو ڈالر ہیں وہ ہمیں یہاں پہ لے کے آنا تو ہم some ifs لگائیں گے some ifs bracket open کر دیں گے سب سے پہلے some range دیں گے ہمیں ہمیں some کس کا چاہیے ہمیں dollars کا sum چاہیے تو ہم dollars کی range پوری select کریں گے اس کے بعد آ جائے گا criteria اب criteria ہمارے پاس پہلا کیا ہے name تو ہم سب سے پہلے criteria کے مطابق criteria range 1 جو ہے وہ ہمارے پاس name کی ہوگی اور ہمارے پاس criteria میں یہاں سے ہم اسی table سے name select کر دیں دوسرا ہمارے پاس جو criteria range ہے وہ ہے product تو ہم product کی range کو select کریں گے comma اور اس table سے ہم ایک product select کر دیں تیسرا criteria ہمارے پاس ہے year تو ہم year کی range select کریں گے comma اس کے بعد ہم year کا select sell جو ہے وہ select کر لیں گے enter کریں گے تو آپ دیکھ رہیں گے ہمارے پاس result ڈالی کے گینس پرنٹر کی product جو ہے وہ 2006 میں کتنے ڈالرز اس کی product کے گینس تھے اگر ہم یہاں سے year کو change کریں 2005 کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہیں گے ہمارے پاس اس کی جو ڈالرز ہیں وہ change ہو گئے ہیں اب اس فارمولے کو ہم باقی sell میں بھی ہمیں apply کرنا ہے اگر ہم ایک ایک sell میں اس کو جا کے apply کریں گے تو بہت long time یہ لے لے گا ہمارا تو اس کو short کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کو copy کر کے باقی پورے table پر paste کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ranges کو freeze کرنا ہے تو ہم فارمولے کو open کریں گے سب سے پہلے ہم some range کو select کریں گے f4 press کریں گے تو ہماری range freeze ہو جائے گی اس کے بعد criteria range 1 کو بھی ہم freeze کریں گے اس کے بعد criteria range 1 کو بھی ہم freeze کریں گے ون ہے اس میں i3 آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے i3 جو ہے وہ name ہے اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو freeze کریں گے تو یہ جو ہے پورے table پر علی کے نام کے against کے amounts لے آئے گا ڈالر کے تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف column کو freeze کریں row کو نہ freeze کریں مطلب یہ جو علی ہے یہ column i میں موجود ہے اور row number 3 میں موجود ہے تو ہمیں صرف column کو freeze کرنا ہے تو ہم column کو freeze کریں گے column i جو ہے اس سے پہلے ہم ڈالر کا sign لگا دیں گے تو ہمارا جو یہ column ہے یہ freeze ہو گیا اب جو یہ range column کی جو range ہے یہ move نہیں کرے گی جب ہم copy کر کے باقی sales پہ اس کو paste کریں گے اس کے بعد ہم آگیا جاتے ہیں ہماری range 2 ہے ranges جو ہیں وہ آپ نے پوری پوری freeze کرنی ہے F4 پریس کریں گے یہ freeze ہو گئی اس کے بعد ہم criteria 1 پہ آ دیں criteria 1 ہے ہمارا J2 یعنی product اس میں بھی ہم یہی کریں گے لیکن اس میں ایک change کیا ہے کہ ہمیں row کو freeze رکھنا ہے کیونکہ row ایک ہی ہے اور اس میں columns میں different products ہیں تو ہمیں row کو freeze کرنا ہے column کو freeze نہیں کرنا F4 ہم press کریں گے یا ہم dollar کا sign 2 سے پہلے لگا دیں تو ہماری row freeze ہو جائے گا اس کے بعد ہم criteria range 3 پہ آئیں گے ہم اس کو بھی F4 press کر کے freeze کر دیں گے criteria range 1 ہے ہمارا I1 ابھی I1 کو ہم مکمل freeze کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی cell ہے اسی سے data اٹھ کے آنا ہے اسی کا استعمال کے through جو ہے data stable سے اٹھ کے آنا ہے تو ہم صرف اسی کو select کریں گے یہ ایک range ہے ہمارا پاس تو ہم اس کو پورا freeze کریں گے F4 کر کے sorry اس کو ہم کریں گے F4 تو یہ ہمارا پورا freeze ہو گیا اب ہم enter کر دیں گے تو اب ہم کیا کریں گے simply اس کو copy کر کے پورے table پہ paste کر دیں گے تو آپ یہ دیکھ رہیں کہ ہمارے پاس ہر name کے against ہر product کی dollar value جو ہے اس table سے اٹھ کے یہاں پہ آ چکی ہیں یہاں پہ ہمیں years کی ہمارے پاس options ہیں جو table میں نے پہلے سے بنایا ہوگا تو اس کو ہم select کرتے ہیں 2006 کرتے ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ values change ہوگی ہیں اب 2006 کے حساب سے names کے against product کے dollars amount آ گئے ہیں جیسے ہم کوئی بھی یہاں سے select کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ طریقہ کارتا multiple criteria's کو some ifs کے اندر استعمال کرنے کا اب ہم آتے ہیں count ifs کی طرف count ifs کے لئے بھی ہم same table استعمال کریں گے count if average ifs some ifs تقریباً ان کے formula same استعمال ہوتے ہیں اب ہم count ifs کا استعمال کرنا ہے کہ ali کے name کے against اس product کا کتنا count ہے year کے مطابق ہم count لگائیں گے count ifs bracket open کر لیں گے criteria range ہماری کیا ہوگی سب سے پہلے ہمارا criteria کیا ہوگا ہمیں product کا count لے کے آنا ہے ali کی name کے case ہماری سب سے پہلی جو criteria range ہوگی وہ product ہوگی ہم product کو select کریں گے range کو comma اور criteria 1 میں یہاں سے ہم product select کرنے گے پھر comma ہماری دوسری range ہوگی کہ ہمیں name کے against لے کے آنا ہے product کا count ہم کیا کریں گے ہم دوبارہ جائیں گے name کی range پہ select کی ہم نے یہاں سے similar some ifs کی طرح ہی یہ استعمال ہو رہا ہے اور ہم دوبارہ یہ یہاں سے name select کر لیں گے criteria range 2 میں تیسرا criteria ہمارے پاس year ہے year کی range کو ہم نے select کیا اور اس کے بعد ہم نے اوپر year والا cell select کر لیا criteria 3 کیلئے جس کو ہم نے enter کر لیا sorry اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ average 8 ہمارے پاس آ چکا ہے ali کی name کے printer کا sorry average count جو ہے وہ کتنا ہے 2005 میں ہمیں اس کو میں change کروں گا تو ہمیں یہ 4 میں بتا دے گا کتنا ہے 2006 میں کتنا ہے similar جس طرح ہم نے some ifs میں کیا تھا اسی طرح ہمیں اس کی ranges کو freeze کرنا پڑے گا criteria range ہم freeze کر دیں گے criteria 1 J2 ہے J2 products کا ہے products کو ہم totally freeze نہیں کر سکتے ہم صرف row کو freeze کریں گے dollar کا sign لگا کے یہ ہم نے dollar کا sign لگا ہے ہم criteria range 2 پہ آئے ہم ہم نے اس کو بھی freeze کیا f4 press کریں گے تو یہ freeze ہوگی criteria range 2 پہ ہم آئیں گے یہ i3 ہے i3 name ہے اس کو فریز کر دیں گے اس کو فریز کر دیں گے اس کو enter کر دیں گے ہمارے پر result یہ آگیا اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم copy کریں گے اور باقی area پہ paste کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس result آگیا ہم یہاں سے year change کر کے اپنا result دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ali کے gains printer کا count 2006 میں کتنا یہ طریقہ کار تھا count ifs لگانے کا اب ہم چلتے ہیں average ifs کی طرف average ifs کو لگانے کا طریقہ بھی same some ifs اور count ifs کی طرح ہی ہے ہم average ifs بتائیں گے average ifs کو select کیا ہم نے average range چاہیے ہمیں کہ ہمیں کس چیز کا average چاہیے اس table میں table 1 میں جا کے units select کریں گے کہ ہمیں units کا average چاہیے units کی range ہم نے select کی اس کے بعد ہمارا اسی طرح some ifs اور count ifs کی طرح criteria range 1 میں ہم name لے لیں گے range اس کی اور پھر criteria میں ہم name select کر لیں same ہمیں products کی range پھر ہم لے لیں گے criteria range 2 میں اور پھر ہم products select کر لیں criteria 2 میں criteria 3 میں ہم اسی طرح year کی range select کریں گے اور پھر ہم year کا sell select کر لیں گے اور ranges کو ہم freeze کریں گے جس طرح ہم نے sorry some ifs اور count ifs میں کی تھی h3 آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ h column میں ہمارے پاس names ہیں ہمیں صرف column کو freeze کرنا ہے row کو freeze نہیں کرنا اس لئے اس سے پہلے ہم ڈالر کا sign لے لائیں گے criteria range 2 میں آئیں گے full freeze کریں گے criteria range میں i2 ہے i2 میں ہمارے پاس products ہیں تو ہمیں row کو freeze کرنا ہے column ہم freeze نہیں کریں گے 3 کو 4 سے criteria 3 کو ہم پورا freeze کر دیں گے کیونکہ ایک ہی sell ہے جس میں سے ہمیں year کے gains data لے کے آنا ہے اور enter press کریں گے تو ہمارے پاس average printer کا average آگیا ہے ali کی name کے gains 2006 میں ہم اس کو copy بھی کر سکتے ہیں یا drag بھی کر سکتے ہیں اس سے ہم اس کو drag کریں گے نیچے drag کریں گے پکڑ کے تو یہ ہمارے پاس اس کا result آگیا ہے آپ یہاں سے year change کر سکتے ہیں آپ کے پاس result year کے مطابق ہر نام اور ہر product کے gains آ جائے گا i hope آپ کو سمجھ آیا ہو یہ ifs لگانے کا طریقہ جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ifs کا استعمال کیا تھا ifs کا استعمال میں صرف ایک ہی criteria کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ifs کے استعمال میں ہم multiple criteria's استعمال کر سکتے ہیں thanks for watching چینل کو subscribe کریں like کریں bell icon کو press کریں next ویڈیو کے لیے updates کے لیے thank you